جنرل ایکشن دوہزار چوبیس قوم اسمبلی کا حلقہ ہے این اے اٹھارہ حریپور کا مکمل سرکار ریزلٹ تمام امیدواروں کے ووٹوں کی تفصیل کے ساتھ جہاں سے کامیاب قرار پائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے امائیت جافتہ آزاعت امیدوار عمر ریوب خان انہوں نے حاصل کی ہیں ایک لاکھ چورانوے ہزار ایک سو ستاون ووٹ جبکہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے بابر نواز خان انہوں نے حاصل کی ہیں ایک لاکھ دیرہ آزار اناسی ووٹ تحریک لبیق پاکستان کے محمد صالح آوان نے حاصل کی ہیں بارہ آزار تین سو ستتر ووٹ جمعیت علمہ اسلام کے مولانا محمد عیوب صدیقی نے حاصل کی ہیں نو آزار تون ووٹ جماعت اسلامی کے غزن اقبال خان نے حاصل کی ہیں سات سار آٹھ سو انتالیس ووٹ پاکستان پی برد پارٹی کے سید علی زوار حسین نقوی نے حاصل کی ہیں چار آزار تین ووٹ آزاد امیدوار راجہ فیصل زمان نے حاصل کی ہیں تین آزار اکسو پچانوے ووٹ آزاد امیدوار اسل زمان نے حاصل کی ہیں ایک آزار اٹھ سو تین ووٹ آزاد امیدوار رزوان سید مغل نے حاصل کی ہیں ایک آزار پانچ سو چار ووٹ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے عبد المتین نے حاصل کی ہیں ایک آزار تین سو تالیس ووٹ پاکستان اسلامیک ریپبلکن پارٹی کے اپتش شکور نے حاصل کیا ہے 691 ووٹ آزاد امیدوار شفقت محمود نے حاصل کیا ہے 633 ووٹ آزاد امیدوار زلفقار احمد نے حاصل کیا ہے 533 ووٹ قومی وطن پارٹی کی فائزہ بی بی رشید نے حاصل کیا ہے 398 ووٹ آزاد امیدوار غلام مجتبہ نے حاصل کیا ہے 248 ووٹ اور آزاد امیدوار سید واجر حسین شاہ نے حاصل کیا 184 ووٹ اسا جنرلیشن دوہزار 24 میں قوم اسمبلی کے حلقہ این اے 18 عریپور سے عمر ایوب خان رکھنے قوم اسمبلی منتخب ہو گئے ہیں